سوال نمبر سولہ زوجین کے غلط انتخاب سے نفسیاتی و معاشرتی صدح پر نقصانات کیا ہیں نفسیاتی کیا نقصانات ہوں گے اس میں وہ بتا رہے ہیں اور معاشرتی صدح پر جواب نکاح کا مقصد انسان کے لئے سکون و راحت کا ایک مستقل ذریعہ فراہم کرنا ہوتا ہے جیسا قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اللہ کی خدرت کی نشانی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے بیویوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور دوستی کا رشتہ اللہ تعالیٰ بنایا ہے تین چیزیں بنیادی بتائی گئے ایک تو لتسکنو علیہ سکون مراد یعنی بیوی کا مقصد سکون ہے آدمی کے لیے اور مودد دوستی ہونا دوستانہ رویش ہونا چاہیے ایک حاقی میں بادشاہ بناوا ہے دوسرے کو غلام بنا دیا یہ رشتہ نہیں ہے دونوں میں برابری ہونا دونوں ایکویل ہونا ایکویلٹی اور رحمت کا رحم دلی ہونا چاہیے شوہر بیوی کی چھوٹی چھوٹی چیز پر ایک دم جلاد بن رہا ہے تو اور گھر بھی بروا بھی نمک کم ہو گیا اس پر جھگڑا ہو رہا مرچی زیادہ ہو گیا اس پر جھگڑا ہو رہا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے رحمت والا ماحول ہو رہا ہے یعنی رحم دلی ہو دونوں کے بیوی چھوٹی چھوٹی چیز پر شوہر سے جھگڑا کر رہا ہے یہ بھی غلط طرفین سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے مودد طرفین دونوں طرف سے ایک آدمی اچھا چل رہا دوسرا غلط ہے ایک ٹیر اچھا ہے دوسرا پمچہ رہے تو گاڑی ہی نہیں چل سکتی دونوں طرف سے برابری یہ اعتدال تو آج کی دور میں جو ہے صرف ایک ہی طرف سے دیکھ رہے ہیں ون سائیڈ ہو جارہے ہیں ویسا نہیں دونوں طرف سے کون گیا رہے ہیں سکھیں کے دونوں رخ کو دیکھا جائے ہیں تو جس کی جو خرابی ہیں اس کی اصلاح کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ دونوں بھی ایک دم فرشتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کبھی شہر سے غلطی ہو ہو سکتا ہے کبھی بیوی سے غلطی ہو شہر سے غلطی ہوئی تو شہر اپنی غلطی کو دسلیم کرے اور اس لا گل بیوی سے غلطی ہو تو بیوی بھی ہر دھر بھی نہ کرے زد نہ کرے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر دے دوبارہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرے تو رشتے قائم بھی رہتے ہیں خاندان آبادی ہو تاہم اس کے نتیجے میں ایک ایسے خاندان کی بنیاد رکھی جائے جس میں باہمی مودد دوستی محبت قلبی محبت جذباتی ہم آہنگی ہم آہنگی یعنی دونوں کا ذہن دونوں کا مزاج ایک ہونا دونوں ایک دوسرے کے موافق ہونا موافقت اور ایک جہتی ہو جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باریہ تعالیٰ ہے اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے بنایا اللہ کا اور اسی سے اللہ تعالیٰ اس کی بیوے کو پیدا کیا یعنی عورت کا کوئی الگ مستخل وجود نہیں ہے عورت آدمی ہی سے بنی ہے لیسکونہ الیہا تاکہ وہ اس سے سکونہ حاصل کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ حووہ علیہ السلام کا علاق کتلا بنا گیا ان کو نہیں بنایا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ حووہ علیہ السلام کو پیدا گیا سبحان اللہ بائیں پسلی سے کیوں دائیں پسلی سے کیوں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ بائیں پسلی یہ دل کے خریب ہوتے یعنی بیوی کا مقام دل میں ہے بنا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہاں معتدل یعنی بالکل اس کو تم اپنے پیروں میں مت گرا دو پیر کی جوتی مد بنا لو سر کا داج بھی مد بناو بلکہ سر پہ چھڑا گئی بھی مد رکھو بلکل گرا بھی مد دو معتدل دل میں مقام بنای لگ یعنی محبت دل جو ہے یہ محبت کا مقام نہیں یعنی تم اپنی زیباجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ دینداری ہونا حسن اخلاق ہونا اچھے اخلاق اور محبت کا ازار ہو اور غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج ہونا چاہتے ہو اور اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے بیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے قرآنی منشے کے مطابق نکاح کا عمل صرف اسی صورت میں راحت و سکون کا باعد بن سکتا ہے جب انتخاب زوجین کا عمل درست اور اسلامی طرز پر کیا جائے یعنی اگر بنیاد ہی تیڑی رکھی جائے تو پوری امارت تیڑی ہوں گی دیوار میں اگر ایک اینٹ تیڑی ہے تو پراب ار شکل بھی اگر اینٹوں کی دیوار خائم کی جائے تو پوری تیڑی رہیں گی تو پہلی جو اینٹ ہیں جو سنگیں ملے وہ صحیح رکھنی چاہے بعد میں افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں شروع میں انتخاب کے وقت جل بازی نہیں کرنی چاہیے اور دینداری کو بنیاد بنا اکثر لوگ اس کو بالکل نظر انداز پڑھیں دولت کیا ہے وہ دیکھ رہے خاندان کیا ہے وہ دیکھ رہے خبیلہ کیا ہے وہ دیکھ رہے خوبصورتی کو دیکھ رہے یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں مال و دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہے باقی رہنے والی چیزیں نیکی ہیں حسن جمال مٹی میں مل جائیں گا لیکن نیکی خیامت تک باقی رہیں گے بی بی نیک ہوں گی تو اس سے جو اولاد پیدا ہوں گی وہ بھی نیک ان کی اولاد بھی نیک یہ خیامت تک نیکیوں کا سلزلہ قائم رہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نیکی کو زیادہ درجی دیا جائے دی جائے قرآنی منشے کے مطابق نکاح کا عمل صرف اسی صورت میں راحد و سکون کا باعث سبب بن سکتا ہے جب انتخاب زوجین کا عمل درست اور اسلامی طرز پر کیا جائے جیسے غلط لیڈر کو چھن لے تو پوری عوام کو پریشانی اٹھانا پڑا تو اسی طرح غلط انتخاب اگر ہو شوہر یا بیوی کے انتخاب تو زندگی بھر کا مسئلہ ہو جائے گا غلط انتخاب زوجین کے نفسیاتی و معاشرتی سطح پر بے شمار نقصانات نفسیاتی و معاشرتی نفسیاتی یعنی ذہنی طور پر نفسیات یعنی اگر ہمیشہ لڑے جھگڑا ہوں گا تو اس کے دماغ پر اثر ہوں گا دماغ پر اثر ہوں گا تو ان کوئی کام نہیں کر سکیں گے کوئی کام نہیں کر سکیں گا تو اس کے اولاد محروم ہو جائیں گے ان کی زندگی بھی تباہ دیں گے الجھن رہیں گی جب الجھن رہیں گے تو آدمی پریشان ہو جائیں گے معاشرتی مطلب معاشرتی میں اس کو غلط نگل نر سے دیکھا جائیں گے یہ کیا ہے لوگ ہمیشہ لڑ لے پہ جن کا شکار معاشرتی میں پیدا ہونے والی وہ نئی نسل ہوتی اس کا اثر کس پہ ہوں گا معاشرتی جو نقصان ہے اولاد پر ہوں گا دن رات یہ جھگڑے ہیں اور ہم دیکھتے رہیں گے تو اولوں کے ذہنوں میں بھی الجھن پیدا ہوں گے جو اس غلط انتخاب زوجین کے نتیجے میں جنم لے دی ایسے ماحول میں بربدش پانے والے بچے احساس کمدری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی قوتیں فیصلہ ختم ہو جاتے ہیں فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی ہیں اور وہ خود اعتمادی کی دولت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کانفیڈنس کا جو وہ ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ والی نین بھی اپنی ضروریات کا تذکرہ نہیں کر پاتے ان کی طبیعتوں میں اس قدر شدیرہ پناہ جاتا ہے کہ وہ بات بات پر بگڑ جاتے ہیں کسی مضبط کام میں بھی کسی کی مدد لینا اور نصیحت قبل کرنا گوارہ نہیں کرتے ایسے بچے زندگی کے میدان میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں ان کے اندر ہر وقت جذباتی کشمکش رہتی ہیں ان کی ذہنی سطح اس قدر مفلوج ہو جاتی ہیں یعنی ناکارہ ہو جاتی ہیں کہ ذہن نشونوں میں نہیں پاسکتا ذہن کچھ اس طرح ڈولپمنٹ ہونا ہے ذہنی منٹلی جو ڈولپمنٹ ہونا ہے دماغ جیسا انسان کی عمر بڑھتے رہتی دماغ بھی ترقی کرتا تو وہ ترقی رک جاتی ہو سونچنے کی سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت پوری مفلوج تھپڑ کر رہ جاتی ہو رہے اور وہ تعلیم زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے بچے ایسے ایسے بچے اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی مسائل کا شکار بھی یہی بچے بڑے ہو کر معاشرے پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں تعمیری کاموں میں تعمیری کاموں کے بجائے تخریبی کاروائیوں میں ملوث ہو رہا کوئی شرابی بن جا رہا کوئی گناہ میں ملوث ہو جا رہا جوبے میں چلے آ رہا یہ انہی گھروں کا حال ہوتا ہے جن میں ایسے شوہر بھی جھگڑے ہوتے ہیں کوئی سگریٹ کا عادی بن جا رہا کوئی نشہ کر رہا ہے نشے بازی جھوٹ فریب کوئی رہزن بن رہا ہے کوئی ڈاکو بن رہا ہے حتیٰ کہ قتل و غارت جن جو بچے قتل و غارت گری میں ملوث ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے خاندانی بیکراؤن جہاں پہ آؤٹ ہویا تھا سٹ اپ جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ بھی آؤٹ ہو رہے ہیں حتیٰ کہ قتل و غارت گری کے عادات میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بھی دکن میں بھی ہمارے حیدر آباد تلنگانہ میں بھی بہت سارے ایسے نوجوان نظر آ رہے ہیں جو نشے میں اور گانجے میں ملوث ہو کر بری صحبتوں میں قتل و غارت گری میں ملوث ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ والدین کے جھگڑوں کی وجہ سے گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بچے آوارہ ہو جائیں تو والدین کو سربرستوں کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں ان چیزوں سے روگیں براہیوں سے بچائیں اور خود بھی دیندار بنیں اپنی بیوی بچوں کو بھی دیندار ہونا ہے اور اس کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے اپنی اولاد کا رشتہ کر رہے ہیں تو دینداری کی بنیاد پر کریں بہو لا رہے ہیں تو دیندار ہو داماد لا رہے ہیں تو دیندار ہو الغرض اس قسم کے افراد معاشرے میں بے شمار اخلاقی براہیوں کا سبب بنتے ہیں اور معاشرہ تی ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں معاشرہ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے یہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے لہذا ضروری ہے کہ انتخاب زوجین کے وقت اسلامی تعلیمات کو مندے نظر رکھا جائیں